نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں گوڑا و اگروال وقت ہو چکا ہے دیش کے نمبر ون بولٹن سپر پرائم ٹائم کا اور شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ ٹی وی نائن کے کیمرے پر پاکستان کی خوفی ایجنسی کا لانچنگ کامپلیکس جی ہاں آئی ایس آئی کے لانچنگ کامپلیکس میں موجود ہیں کئی آتنکی بھارت میں گھسپیٹ کے لیے لانچنگ کامپلیکس میں لائے جاتے ہیں یہ آتنکی پی اوکے کے بھمبر علاقے میں آئی ایس آئی کے لانچنگ کامپلیکس کا بہت بڑا خلاصہ گھسپیٹ کے لیے یہاں پر آتنکی لائے جاتے ہیں ٹی وی نائن بھارت پرش کے کیمرے پر یہ بہت بڑا خلاصہ پاکستان کی بدنام خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے بارے میں جس کا پی اوکے میں بھمبر میں لانچنگ کامپلیکس ہے ٹی وی اتحاس میں آج ہم آپ کو پہلی بار دکھانے والے ہیں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کا کامپلیکس جو سامنے اگر آپ علاقہ دیکھیں یہ ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کا علاقہ اس سمیں میں موجود ہوں سندر بنی علاقے میں اور سامنے والا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سمانی علاقہ یہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں پڑھتا ہے اور جو آپ پیلی بیلڈنگ آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے مطابق یہ ہے پاکستان کی بدنام خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کا کامپلیکس جہاں پر ہر ایک رنیتی بنتی ہے کہ آتنکیوں کی گسپیٹ کس طریقے سے اس سیما کے اس پار کروانی ہے کس طریقے سے آتنکیوں کو اس طرف دکیلنا ہے ہتیار کیسے اس طرف پہنچانے ہیں وہی جو آپ سامنے علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سمانی علاقہ اس پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کا بیمبر ڈسٹرک یہاں پر پڑھتا ہے اور ساتھ میں اس کے آس پاس کے جو جگہیں ہیں جاہے وہ اس طرف اگر آپ دیکھیں جو کیمرامین میرے مکھن دکھا رہے ہیں وہ پٹن کا علاقہ ہے جہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کے پٹن علاقے میں آتنکیوں کے کئی لانچنگ پیٹس اور ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ موجود ہیں اس کے ساتھ جو علاقہ آتا ہے وہ ہے تھم کا علاقہ یہاں پر آتنکیوں کے کئی لانچنگ پیٹس موجود ہیں اور اس سمیں بھی آتنکی پریاس کر رہے ہیں کہ براباری سے ٹھیک پہلے انفلٹریشن جو ہے وہ کی جا سکے ساتھ میں جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں اس طرف یعنی کی سوم کے علاقے میں سمانی کے علاقے میں یا پھر یہ مان کے چلیے کہ بیمبر ڈسٹک میں صاف طور پر لشکر اور جو لشکر کے ساتھ ساتھ البدر جو آتنکی سنگٹھن ہے وہ اس سمیں ایکٹیو ہے لیکن جو آپ پیلی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں ہم بار بار آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پیلی بیلڈنگ وجہ صاف ہے جو پاکستان لگاتار یہ بولتا ہے کہ ہم آتنواد سے پیڑت ہے یہ بلکل ہی گلت ہے یہی وہ پیلی بیلڈنگ ہے جس کا نام ہے ISI کمپلیکس ISI کی خوفیہ ایجنسی کا یہ آفیس ہے جو ہمیں جانکاری ملی ہے اور لگاتار پاکستان یہ پریاس کرتا ہے کہ آتنکیوں کی گس پیٹ جو ہے وہ اس علاقے سے کی جا سکے کیامرہ پرسن مکھلال کے ساتھ انکیر بھر ٹی وی نائن بھارت ورش کے لیے سندر بنی سیکٹر سے تو پاکستان کی سازشوں کو لے کر ٹی وی نائن بھارت ورش نے ڈی آئی جی بی ایس ایف راکیش نیگی سے خاص بات چیت کی سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر یعنی کی بیمبر علاقے میں بیمبر ڈیسٹک جو پاکستان اوکیپیٹ کشمیر کی بات کی جائے کتنے آتنکیوں کی ٹیرر کیمپس یا پھر کوئی لانچنگ پیٹز ایکٹیو ہے کیونکہ لگاتار پاکستان یہ پریاس کر رہا ہے کہ آتنکیوں کی گس پیٹ کروائی جا سکے اگر آپ ہمیں سمجھا بھی پائے جی میں آپ کے کیمروز کو کہوں گا کہ یہاں تھوڑا سا آگے وہ جو ویلی دکھائی دے رہی ہے اسے کہتے ہیں یہ جو کچھ گھر دکھائی دے رہے ہوں گے یہ ہے نلی بلیج جو سومانی ویلی میں سب سے فارورڈ ویلیج ہے اور اس کے باد آپ کو جو یہ منور طیبی کا بینڈ دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد سے ڈینڈین ٹیٹری شروع ہوتی ہے یہ سومانی ویلی دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جدی دیکھیں گے تو یہ پی کوئی میں تقریبا 45 سے 47 کلومیٹر تک لمبی ہے اور اس سومانی ویلی کے ایک اینڈ کے اوپر ان کا ٹریننگ سینٹر ہے نلی جو ہے وہ ایجے لانچنگ پیٹ اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو نلی جو ابھی لانچ پیٹ ہے اس میں ابھی جو ہمارے پاس انٹریلیجنس ایجنسیز کی طرف سے جو ہمارے پاس پکتہ خبر ہے یہاں پر 5 سے 7 البدر کے مجاہدین یہاں پر ابھی موجود ہیں جو انفلٹیشن کی فراق میں ہیں اور سومت اس وقت ہمارے سنواراتہ ہمارے ساتھیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں سومت بہت بڑا خلاصہ پاکستان سپانسر ٹیرزم جمہو کشمیر میں کس طرح دیکھنے کو ملتا ہم سب جانتے ہیں آئی ایس آئی کا انوالمنٹ بھی جانتے ہیں لیکن اب بھمبر میں جترہ سے لانچنگ کامپلیکس کا خلاصہ ایک بار پھر بتا رہا ہے کیسے پاکستان اور پاکستان کی سینہ ان کی خوفی ایجنسی لگاتار بھارت کے خلاف ساتھ جشیر اچھ رہے دیکھیں گورب بھمبر گلی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر لگاتار انفلٹیشن روٹ رہا ہے یہ خاص طور پر آتنکیوں کا بھی دیکھیں آپ 25 تاریخ کو ہی نومبر میں بی جی سیکٹر میں ہی خاص طور پر کس طریقے سے ہماری فورسز نے آتنکی کو مار گرائے تھا جو بات میں پتا لگا کہ پاکستان آرمی کا ایک سروسمن تھا لگاتار انفلٹیشن کرنے کا ماسٹر تھا اور اس کیا کوشش تھی کہ نہ صرف خود نکلے بلکہ اپنے ساتھ کئی اور آتنکیوں کو نکال سکے ابھی جس طریقے سے ڈی آئی جی بی ایس اف کے بتارے تھے کہ یہاں پر البدر کے آتنکیوں کے ساتھ 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 آتنکیوں کے انفلٹیٹ کرنے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے تو یہ درشار ہے کہ نہ صرف ان ٹیرر کیمپ سے بلکہ ان سبھی لانچ پیٹ سے لگاتار آتنکیوں کو پوش کیا جا رہا ہے بھارت کی سرزمی پر گسپیٹ کرنے کے لیے کیونکہ کوشش ہے رجوری اور پنچ میں بڑی آتنکی وارداتوں کو انجام دینا اور یہ انپوٹ لگاتار انٹلیجنسیز کو بہت زیادہ مل رہے ہیں گورب بلکل اور وہ انپوٹس پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سمیت کس طرح سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان جس طرح سے آتنکیوں کو ٹریننگ دے کر یہاں بھیجتا ہے اور حال فلال میں لوکل جو کلنگز ہوئی انس میں جس طرح سے ملٹینٹس شامل تھے ان کو نائنٹی پرسنٹ لگ بھگ ایلمینیٹ کر دیا گیا ہے اور گراؤنڈ ورکرز پر بلکل لگام کست کے رکھ دی گئی ہے یہ بتاتا ہے کہ آئی ایس آئی کہ چھٹ پٹاہٹ کس قدر ہے اور جس طرح سے ایک کے بعد ان کو ناکام ایک ناکامی مل رہی ہے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں کہ کشمیر میں محول بگاڑنا ہے بلکل بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کا گورف کی کشمیر میں محول بگاڑنا ہے چاہے وہ او جی ڈبلو نیٹورک ہو چاہے کوشش کی جاریے کہ او جی ڈبلو نیٹورک کے ذریعے ہی زیادہ سے زیادہ رہائشی لوگوں کو سیویلنس کو ٹارگیٹ کر سکے تاکہ کشمیر کے ایشو کو ایک بار دوبارہ سے پاکستان ریوائیو کرے اور آئی ایس آئی جس طرح سے انکت نے یہ ریپورٹ کی یہ بتایا کہ وہاں پر آئی ایس آئی کا اپنا خود کا ایک ٹیرر کیامپ ہے ایک بڑا ان کا ایک بڑا بیلڈنگ ہے جہاں پر لگاتا ہے ان کو ٹرین کیا جاتا اور وہیں سے آگے لانچ پیٹس کی طرف ان کو انفیٹیٹ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ آپ کو دیکھیں کہ کتنا سیسمارٹک وے میں یا پھر کتنی زیادہ تیاریوں کے ساتھ آئی ایس آئی اترتی ہے کہ آتنکیوں کو لایا جاتا اور سیون زیرو ٹو جو مجاہید بریگیڈ ہے جو پاکستان کی وہ لگاتار اس کام میں انجام دیتی ہے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر بہت شکریہ سمیت آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اپنے درشکوں کو اس بارے میں ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی ایک اور نئی سازش کا بانڈا پھوڑ ہوا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھیکار کے ساتھ کرتوے پر بھی دھیان دیں جو سچائی کا آدھر کریں لیکن اسطح سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنیں بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنیں بلکی رہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل